بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیکشن کمیشن کے خلاف نارے بازے کی مین آر سی ڈی شارہ موندرہ چوب پر دھرنا دیا اس موقع پر ذلی صدر آمیر حسین مقصی جورنل سیکیٹری رئیس ماشوک علیدین سینئر رہنما آمیر غلام حسین لا شاری ایڈیشنل جورنل سیکیٹری سید نعمت آغا ملی غلام مصطفی وزیر احمد مری محسن لانگو فرمان علی بلیدی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے ایلیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو نہ اہل قرار دے ایلیکشن کمیشن نے ایمپورٹڈ حکومت اور اتحادیوں کے ایمہ پر یہ فیصلہ سنایا ہے پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جھوٹا فیصلہ دینے پر ملک میں جو بھی حالات ہوں گے ایلیکشن کمیشنر ان کے ذمہ دار ہوں گے اگر چیپ ایلیکشن کمیشن اگر پی ڈی ایم کے ایمان پر فیصلے کے پورت میں عالمی سازش کے تحت یہ ملک کو سیاسی استقام کے یہ مزید اگر دکھا لے جا رہا ہے تو ہر پاکستانی کا یہ پرز بنتا ہے کہ وہ ملک میں نکل تھے اور ناانسافی کے خطے جو آج جو پیشہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن کو نہ ہل کرنا تھا ان کو آپ نے جو ہے بائزت بری کر دیا جنہوں نے اربوں اربوں روپے کی کرپشن کی ان کو بری کیا جا رہا ہے جس بندے کے اوپر ایک ٹھکے کا بھی کرپشن نہیں ہے آج ایلیکشن کمیشن اس کو ناہل کر رہا ہے جو ایک افسوسناک اور ایک شرمناک ایک جو فیصلہ سنایا ہے پاکستان ٹیوری کے انساف ڈسٹک لسپیلا